بسم اللہ الرحمن الرحیم پرورام تینک تینک کے ساتھ میں ہوں اطبال شاہد آج بھی ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سر فرس دھرنا ہی رہے گا فضل الرمان صاحب کا دھرنا اس وقت پورے پاکسن کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہو سیاسی پارٹیاں ہو عوام ہو اسی پر ہی بحث جاری ہے فضل الرمان نے ایک زیالی تنظیم بنائی جس کی مقصود وردیاں ہیں اور پاکستان میں اس قسم کا منظر پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ وہ بقیدہ پریڈ کر رہے ہیں اور فوج کی طرح ہی وہ بقیدہ طور پر لڑنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں اور خدشہ یہ تھا کہ وہ اسلامباد میں آکے ان کو خراب ہی پیدا کریں گے ظاہر ان کے جو لیڈران ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں روکا گیا ہم کنٹرینروں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیں گے مثلا اس قسم کے سپیشن اس سے پہلے نہیں کبھی ہوئی اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا بھی اور خاص طرح ہندوستان اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا ہے ہمارے ایک غیر جانب دار تجیہ کار کہتے ہیں کہ حضر الرمان کے اس ایکٹ سے کشمیر کا مسئلہ پسے پوچھ چلا گیا اور ایف ٹی ایف جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ فروری تاکر اس کو انڈر ابزرویشن پاکستان کو رکھا گیا ہے یہ ہمارے موضوع رہیں گے اور اس فقط پاکستان کے صاحب کا وزیر اعظم یعنو آشیف صاحب اور پاکستان کے صاحب کا صدر آسفر زرداری صاحب جیلوں سے ان کا سفر اسپالوں کی طرف جاری ہے دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوئے گا اور پھر یہ لائن آف اکنٹرول اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے آرمی چیف نے پچھلے جو دونوں بیان دیا ہے کہ ہم نے ایک فالس فلیگ ایکشن کیا ہے جس کے نتیجے میں تین بنکروں کو تباہ کر دیا گیا اور پاکستان کو بھاری جانی ہم نے نقصان پہنچایا ہے تو آئی ایس پی آر کے زیرے کمان پھر انہوں نے جب انگیج کیا ہے پاکستان میں جو متین ہے گوہرونی سفرا تو انہوں نے آج وزٹ پہ کیا ہے جہاں ان کو حالات سے بخابر رکھا گیا تو بتایا گیا ہے کہ صاحب کا کی طرح اس وقت بھی ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے ہمارے پینل میں موجود ہیں برگیڈیر لیاکتر تور صاحب اور میرسیف ورحمان صاحب فاطمان صاحبہ اور ریحان عزر صاحب برگیر صاحب آپ ہی سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ فضل ورحمان کا دھرنا ظاہر ہے اور تو موضوع رہا نہیں کیونکہ عوام کے اور مسائل شاک ستم ہو گئے ہیں تو اس طرف ہی حکومت بھی لگی ہوئی ہے عوام بھی بقاعدہ طور پر خوبصدہ ہیں اسلامباز میں رہنے والے لوگ خاص طور پر اور پھر جس طریقے سے ان کی تیاریاں ہیں کہ کب اکراجی سے شروع ہونا ہے کبی پشابہ سے کوئی جتھے آنے ہیں اس طرح یلگار جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں جو رواد چل گیا پاکستان کے اندر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوری حق ہے جبکہ آئین کے اندر ایسا کوئی حق کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ رستے روکے شہروں کو بلاک کرنے کی بات کرے اب بدقسمتی سے ہمارے بڑے سینئر سیاستدان جو ہیں اور حتی کہ موجودہ وزیر آزم بھی اس قسم کے دعویے کر چکے ہیں کہ میں شہر بند کر دوں گا سڑکیں روک دوں گا شیخ رشید صاحب جو آج وزیر ہیں وہ گھیرا ہو مار ڈالو جلا ڈالو اس قسم کی باتیں کی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں ابھی تک وہ پختہ کامی نہیں آئے کہ سیاسی لیڈر جو اسپائے کے ہیں وہ قوم کے مفاد کو سامنے رکھیں اور اس بات کا احساس کریں کہ آج جو وہ بات کریں گے یہ ایک پریسیڈنس بن جائے گا رواج بن جائے گا اور پھر آنے والے وقتوں میں جو ان کے جونئر ہیں وہ یہی سیکھیں گے اور ان کے اپننٹس یہ کر کے حق جتائیں گے جیسے آج ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے ان کا بڑا ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ کر سکی ہے اس لیے ہمیں بھی حق ہے کرنے کا تو اگر یہ رواج چل گیا تو پھر ملک کے لیے تو بڑی مسئبت آئے گی آپ دیکھئے دنیا کے کس بڑے جمہوری ملک کے اندر اس قسم کی جو سیاسی جس کو ہم کہتے ہیں مومنٹس جو ہیں وہ چلتی ہیں جس میں لوگوں کو پرابلم ہو آئینی طور پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے رستہ بند کر اور وہ بھی میرے ملک کے دار الخلافے کے اندر اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو رواج چلا ہے اس کی تاریخ بس کوئی دس بارہ سال کی ہے میرا خیال ہے سب سے بڑا جو پہلا اتجاج ہوا اسلام آباد کو بند کرنے کا وہ طائر القادری صاحب نے کیا تھا جروز کو بینظیر صاحبہ بھی نائنٹی ڈی ڈی سکس میں اس سے تو پہی ہونا بڑا جروز صاحب اسلام آباد کے اندر نہیں ہوئے تھے کراچی اور لاہور میں ہوئے تھے اور پشاور میں بھی ہوئے تھے لیکن اسلام آباد کے اندر یہ ایک نئی بات تھی جب قادری صاحب نے شہر کو بلوک کر دیا اور پھر چوج شجاعت صاحب نے ان سے جا کے تو اس کو اکسپرین کریں کہ وہ شہر کو بلوک کیا تھا یا ڈی چوک عملہ کیا تھا آپ اگر شہرہ قائد آزم کو بلوک کر دیتے ہیں یا ڈی چوک کو بلوک کرتے ہیں یا آپ پارے کے اندر اس قسم کے جلوس لے آتے ہیں اور پھر آپ اسلام آباد میں پہلی حرکت ہوئی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا وہ مسلم لیگ نے ماشاءاللہ حرکت کی تھی اس کے بعد یہ جلوس نکلے اس میں پی ٹی وی پہ پارلیمنٹ پہ فیزیکل اٹیکس ہو گئے اور اس حرکت کے خلاف ہمارے جو نظام انصاف جو کام یہ کرتے ہیں خلاقی طور پر جب یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کے سامنے وہ پرانے کل ان کا مازی کھول کے رکھا جائے گا چلیں اس کو چھوڑیں اب یہ جو اپنے بات کی فوج بنانے کی تو آرٹیکل ٹو ففٹی سکس بڑا کلیر ہے اور میں دو تقریباً چودہ سال سے میڈیا کے اوپر بات کرتا رہوں کہ آرٹیکل ٹو ففٹی سکس کے تحت کسی کو بھی حق نہیں ہے پرائیویٹ آرمی بنانے کا اور ہم نے پرائیویٹ آرمی اس کو ٹولرائٹ کیا ہے ہم نے جو لوگ کوہٹا پشاور کے رہنے والے ہیں اور پنجاب کے بھی آپ نے براہ جس میں بکارا طور پر حصہ بھی لیا ہے میں نے چار سال بلوجستان کی جو کیمپین تھی کی کاؤنٹر انسرجنسی میں نے اس میں حصہ لیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر پرائیویٹ آرمی اس موجود ہیں اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ اتنی ان کے ہاتھ اور ان کے موں کھل گئے ہیں کہ وہ بیریئرز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا بگوز ہمارے سردار کا حکم ہے اور ہم ہتھیار لے کے کھڑے ہیں یہاں پر تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہے کوئٹا میں گاڑیوں میں ہتھیار اوپر مشین گنے باندھی ہوئی ہیں یہ ہوتا رہا آپ کو یاد ہے کہ شاہزائن بکتی صاحب جو تھے وہ بائیس گاڑیوں کے ساتھ دندہارے پکڑے گئے تھے کراچی کوئٹا میں کراچی میں بھی ایسا ہوا کراچی میں بھی ایسا ہوا انہی کے ساتھ ہو تو ان کے خلاف کوئی ہمارے قانون کی تاریخ میں کوئی سزا نہیں ہے پھر جو بینظیر رائٹ ہوئے اس میں اٹھارہ ریلوے سٹیکشن سولہ ٹرینے ایسا ہوا کراچی میں ڈیرھ سو پوسٹ آفیس دو سو کے قریب بینک جلا دئیے گئے اور ہماری قانونی تاریخ میں کسی کو سزا ہونے کا ریکارڈ نہیں ہے یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سیریس ہیں اور یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے میاں صحیح فرمان صاحب یہ سارو الاسلام ایک لسٹ ہے پاکستان میں جو آپ نے پوری دنیا جب ڈسکس کرتی ہے تو کافی حد تک ہم نے اس ملک میں واحد ہماری افواج پاکستان اور عوام میں اس میں شامل ہیں کیونکہ بیعت پر تو عوام ہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں دہشتگردی کا جس طریقے سے ہم مقابلہ کیا اس پر تابو پایا اور پھر ہم نے تقریبا ستر پچھتر ہزار جانوں کا نظرانہ میں پیش کیا تو درمیان میں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی سکون ہو گیا تو یہ نئے رشکر جو انصار علیہ السلام درمیان میں آگز پر ایک بودی لگی ہے مولانا کے پاس دیکھیں اگر بڑی جماعتوں کو دیکھیں پاکستان بیبلز پارٹی پاکستان مسلمی نماز پی ٹی آئی تو ان پارٹیز کا اگر کمپوزیشن دیکھیں ترقیب ہے ہی جو ہے اور ادھر بھی آپ دیکھیں ان کا جو ہمارے ہاں مولانا صاحب کے بیچے لوگ ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ پارٹیز میں فالوئنگ زیادہ ہیں مینڈیٹ اور ووٹ کاسٹ کرنے والا زیادہ ایکٹیویسٹ کام ہیں ان کے پاس جو ہیں ایکٹیویسٹ زیادہ ہیں تو ایکٹیویسٹ زیادہ ہونے سے اس لیے ہمارے ہاں جو ملک استقام کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا ہمیں بھی ضرورت اور نکاض سکتے ہیں جی جی میں وہ یعنی وہ حق میں بات میں کر رہا ہوں میرا خیال ہے میں ذاتی طور پر بھی اس بات پر کنونس ہوں کہ ہم کسی ایک مثال کو لے کے آگے بدامنی پھیلا کے اور یہ کہیں کہ جناب چونکہ فلان وقت پر بدامنی ہوئی تھی اور اچھی ہوئی تھی اور اس وقت ہم بلا تنقید گیا اور آپ ہم بھی کریں گے اور اس میں یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے لیکن قانونی حق ہے دیکھیں حقوق کا یہ میرا خیال ہے ہم تہین زیادہ جلدی کرتے ہیں ذمہ داریوں کا بات میں کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک آدمی ذمہ دار جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو لیڈران سیکنڈ پر ہوتے ہیں صاحب میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل شرکت کریں گے تو دورپور کریں گے پیپل پارٹی کا سٹانز ذرا دوسرا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ سب جو ہیں نا نہیں اندر سے پوری کی پوری سیچویشن کی سرویلنس کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے لیے کوئی گنجائت سیاہ راستہ نکل رہا ہے اگر کہیں سے ہمیں کوئی سوفٹ کورنر دکھائی دیتا ہے نرم گوشہ تو پھر اس کے مطابق ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے یہ شطرہنج کی اپنی طرف سے سب لوگ بسات بچائے بیٹھے ہیں اور اگر کہیں سے ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا تو پھر ہم میرا ذاتی خیال ہے اب تک بھی کیونکہ یہ دونوں بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپل پارٹی اقتدار میں رہ چکی ہیں یہ اقتدار کا جو کالیڈرز آف پاور میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں ان کو بہو بھی سمجھتے ہیں اس لئے یہ تصادم کا راستہ شاید کبھی اختیار نہ کریں یہ تصادم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے مولانا کے بارے میں بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مولانا تک ایسے سفارتی ٹریک ٹو بھی رابطے جاری ہیں جو ان کو بابر کرائے جائیں کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے پروٹیسٹ مارچیز ہوتے ہیں اگر آپ یہ کراؤڈ کو چارج کر گیا اور ایکٹیوست کو ڈنڈے دے گئے جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا بالک نظری بالک بھی ہو جائیں نا ذرا سیاسی طور پر وہ جس کو بھی انہوں نے بڑی بڑے اچھا بات کی پرگیٹرز سامنے کہ پختہ کاری نہیں آئیے بھی تو پختہ کاری بھی آ جائے آپ احتجاج کریں کوئی ایک مقام جگہ آپ متعین کر دے حکومت وہاں میں انہوں نے کہا نہیں واغ تھرو گیٹرز اندر لوگ آئیں گے کوئی ڈنڈا نہیں لے کے جائے گا کوئی مسئلہ آدمی نہیں جائے گا حکومت سکیلوٹی پروائیڈ کرے گی آپ احتجاج کریں واغ بلند کریں پھر آپ کو دوبارہ موقع دے دیا جائے گا فارمہ اسمان سے پوچھتے ہیں یہ جو فرمیان صفر رمان صاحب نے کہا ہے کہ بارگیننگ سیف راستہ یہ مسلمی انون اور پیپل پارٹی سیف راستہ لے چکی ہیں کیونکہ جیلوں سے ہسپتالوں کے طرف سفر جاری ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں فضل الرحمن صاحب کے آپ کے سوال طرف میں بعد میں آتی ہیں پہلے میں یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ جو فضل الرحمن نے یہ ایک طرح کا گینگ بنا کے اور جو بھی اپنی آرمی بنا کے اور اسے سلوٹ لی جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ نہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے اس وقت جبکہ ہمارے وزیر آزم نے امبیسیڈر بن کے کشمیر کا پوری دنیا میں کشمیر کے اشیو کو ہائلائٹ کیا پوری دنیا اس پر ڈسکس کر رہی تھی ان کشمیریوں کو تین مہینے ہونے کو آئے ہیں ان کے بچے بھوک پیاس سے شہید ہو رہے ہیں ان کو نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس موقع پہ یہ سب کچھ کرنا اور آپ کو دیکھیں کہ میڈیا بھی کس طرح ظاہر ہے میڈیا کو اپنی ریٹنگ لینی ہوتی ہے اس وقت فضل الرحمن کا ٹوپک ہوت ہے تو وہ اسی پہ ہی سارے پروگرام ہوتے جا رہے ہیں کشمیر کے لیے ہیں اگر یہ میڈیا ہائی لائیٹ اس کی طرح نہ کرتا تو وہ ڈیفینسل کوزیشن پر نہ آتی اور امران خان کے بارے میں امران خان کو جلسہ امران خان صاحب نے بھی دھرنا دیا اور اس طرح کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا واضح کر دیتی ہوں کہ امران خان صاحب کا جلسہ دھرنا تھا وہ کسی طرح سے بھی یہ فضل الرحمن کو اس سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے امران خان نے ہر اسمبلی کے فلور پہ پہلے سن لے سن لے اسمبلی میں ڈسکس کیا اس ماملے کو امران خان صاحب میں چار ہلکے کھولنے کے لیے کوٹ میں لے کے گئے اسمبلی کا راستہ پنایا سارے لیگل طریقے سے پہلے اس کو لیگل طریقے سے سارا کیا جب ان پہ کسی پہ بشنوائی نہیں ہوئی اسمبلی میں میاں صاحب نے بیٹھ کے جھوٹ بولے کہ ہمارا ہم نے یہ یہ کیا اور یہ تو ہماری جدادے ہمیں پیچھے سے ملی ہیں اور ہمارے خاندانی ہیں اور کچھ بھی تب جا کے وہ جب آپ کی بات کہیں پہ نہیں سنی جاتی تو پھر جا کے آخر میں یہی ایک سلیوشن نظر آیا تھا لیکن مولانا نے کونسا پہلے لیگل راستہ اپنایا ہے کونسے کوٹ میں جا کے کہا ہے ہمارے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے تو پہلے کوٹ ہمیں دیکھے اس پہ فیصلہ کرے تو اگر کوٹ کوٹ کے بارے میں چلے ان کے حق میں فیصلہ نہیں بھی آتا تو چلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دھرنا آخر یہ دھرنا کس کو فائدہ پہنچانے کے لئے کیا جا رہا ہے اسی رات سرحدوں پر بمباری ہوتی ہے تبھی یہ بیمار بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں تبھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ مولانا صاحب چاہتے کہ پوری آرمی لے کے آرہے ہیں مولانا صاحب میرے خیال کے مطابر جو انہوں نے کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ کام جب ہو جائے کشمیر محل مسئلہ اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی اپ ٹی جب آپ کسی سے کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس اگریمنٹ کو آپ کو دکھانا پڑتا ہے تبھی آپ کے بینک میں پیسے آئیں گے نا تبھی آپ کو فانڈ ملیں گے اور وہ یہ فانڈ ہیں جس سے آپ کو فوج بنا سکتے ہیں دیکھیں فوج بلو جس نے دینے ہیں جن کے لئے کام کر رہے ہیں جن کے پاس جاکے آپ تستخدم کے مل چکے ہوں گے جس کی بجا سے یہ باقی بقایع جاد جو ہیں ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی مل جائیں گا بقیاجات کے لیے کام ہو رہا ہے تو بات یہ ہے آپ دیکھیں نا ایف ایٹی ایف جو ہے اس کے بارے میں حماد عزر نے ہفتہ پہلے مجھے مجھ سے بھی بات ہوئی اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت پر امید ہے کہ یہ کلیر ہو جائے گا اور دہشت گردی کے حوالے سے ایف ایٹی ایف میں تعریف ہو رہی تھی لیکن این اس وقت جو ہے یہ بندہ اپنی انسار فورس لے کر اور جس طریقے سے وہ پریٹ کر رہے تھے یعنی ایک کامیڈی شو تھا لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک بات لے کر آیا کہ جس سے ہمیں نقصان یہ ہوا کہ معاملہ اب فروری تک چلا گیا اور ایف ایٹی ایف میں ہم پھر ابھی ویسے کے ویسے فسے رہ گئے اور یہ اس کے بھی اس کو الگ پیسے ملیں گے جس نے یہ یہ کیا ہے اب بات یہ کہ یہاں تو سارا معاملہ جو ہے آپ دیکھئے کہ امریکن ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان وہ قوم ہے پاکستانی کے جو ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتی ہے اب یہ کیا ہے آپ اگر وطن سے غداری کریں گے تو وہ ماں بیچنے ہی ہے نا ہاں تو آپ دیکھیں گے تو یہ ماں بیچنے والی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ مولانا فضل رحمان اپنی آخری ایننگ کھیلنے جب آئے تو وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے پوری قوم کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کس کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس شناکتی کارڑ بھی نہیں ہے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پوزیٹیولی دیکھ لیں کیونکہ ہم اپٹیوزم میں بلیو کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ایکسپوز ہو گیا پتہ لگ گیا کیونکہ اگر این موقع پہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دیتا اور یہ اپنی فورس ہماری فوج کے خلاف یہاں پہ نکال دیتے تو اس وقت بہت مشکل ہو جاتا لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ اب پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پاکستان کا دوش نہیں یہ پاکستان کے دشمنہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں آپ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان کے ایک آدمی نے آکے کہا کہ امران خان جو ہے پشاب سے وضو کرتے ہیں آپ دیکھی کہ کتنی یہ بلو دا بیلٹ اور کتنی گھٹیا بات ہے جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو میں ایسے شخص کو مولانا کیوں کہوں یا ایسے لوگوں کو میں کیوں یہ کہوں کہ یہ یہ وہ لوگ ہیں کونسی کتاب لکھی آج تک فضل الرحمان نے جس سے اور کونسا اس نے ایسا درس دیا ہے قوم کو یہ درس دیا ہے اور آپ مجھے تو اب یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں کو انہوں نے جن بچوں کو تعلیم دی ہے ان کو بھی انہوں نے تعلیم دہشت گردی کی دی ہوگی انہیں قرآنی تعلیم جو ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ صحیح نہیں بتایا ہوگا یہ میں بڑے در کے یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں وہ بچے جو ہیں غریب ماں باپ کے بچے ہیں اور اب اگر ان کو لائیا گیا جس کے لیے انہوں نے راستہ روک دیا ہماری حکومت نے اور ٹائملی ایکشن ان کا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں آپ دیکھیں گے اس کا ریزرٹ یہ کوئی نظر نہیں آئے گا اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں پی ایم ایل این کے بہت سے رہنما پاکستان سے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اسی طرح پی پی کے بھی لوگ انہوں نے پلان کیونکہ جب سے انہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے اس نے مولانا فضل الرحمان نے لوگ دور ہو گئے ہیں بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ورنہ عمران خان کو یہ ہلا سکتے تھے لیکن اب عمران خان کو ہلانا اتنی آسان بات نہیں ہے دیکھ رہے ہیں بھگر صاحب فضل الرحمان اس مسئلے کو شروع کر کے کیونکہ جی دفعہ آدمی جب شروع کرتا ہے تو اس کے گوھر ٹارگٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ مشورہ پہلے کر چکا ہوتا ہے وہ جب وہ بیک فوکس پر جاتے ہیں جس طرح بلاوال بہتو ذرداری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے اس تحریک جو بھی وہ تحریک کہتے ہیں اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے پھر اس نے کہا میں نے کراچی سے ازاز کشمیل کی طرف ان کے ساتھی اکیجاک چہتی کے لیے میں نے جانا ہے وہ نے پشاور کا نام نہیں لیا تو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح حکومت کو بھی اور ان اداروں کو بھی فضل الرحمان کی اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی فارمیشن کرنی پڑے گی نیکسٹ پلانی کرنی پڑے گی کہ ایسا واقعہ آئندہ نہ ہو یہ فائدے میں بات گئی ہے یہ نقصان میں یہ تو ان کے تو فضل الرحمان کے نقصان میں جائے گی بات خلاف محاضرائی کرنا فوج کی ایک پوزشن ہے اور میرے خیال ہے پاکستان کے نوے فیصد عوام جو ہیں وہ فوج کے معاملات کو ایک محبتن شہری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور محبتن شہری تمام یہ چاہیں گے کہ فوج کے خلاف اس قسم کی حردہ سرائی نہ کی جائے جو کہ آرٹیکل نائنٹین کے اندر بھی جس پہ منع ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اور تاقید ہے کہ آرمی کے خلاف ملک کی سالمیت اور حفاظت اور دفاع کے خلاف باتیں نہ کی جائیں سیکیورٹی انٹیگریٹی انڈیفنس اف پاکستان یہ آرٹیکل نائنٹین کے اندر جو کنڈیشنیلٹیز ہیں ان میں دوسرا دوسری کنڈیشنیلٹی ہے پہلی کنڈیشنیلٹی اسلام کی شان کے ہیں کہ آپ اسلام کی شان کے خلاف گستاخی نہیں کر سکتے آپ ملک کے دفاع سالمیت پیر جوڈیشری باتی ہے اس کے خلاف پیر جوڈیشری بہت پانچویں نمبر بڑا رہا ہے بلکہ اس سے بھی نیچے دوسرا نمبر ملک کی سالمیت دفاع کا ہے اس کے خلاف حرزہ سرائی نہیں ہو سکتی اور فوج کے خلاف جب آپ حرزہ سرائی کرتے ہیں تو آپ اس دارے کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں جس کا ملک کے دفاع سے بنیادی تعلق ہے اس کے پروٹیک کرنا ہے پروٹیک کرنا ہے اس کے پروٹیک کرو یہ ہو گیا اب بتائیے کہ ظاہر کسرات میں آنظر نے کہا کہ آخری انہوں نے جو ٹرانگ ماری ہے بم کو ماری ہے وہ جرمن کا ایک واقع ہے اس کو مقصر کرتے ہیں کہ وہاں جنگ ازین دوم میں ایک ایسا گھوڑا تھا جس کو بڑے پرائز بھی ملے اور اس کا مکبرہ بنا ہوا ہے لوگ وہاں جا کے پھول چڑھاتے ہیں پتا چلا کہ بہت زیادہ جنگیو تھا لیکن آخری گلتی ہے بام کو کھانگ مار گئی بات ہی ہے اب یہ بیک فکر جو سیاتھی پارٹی ہیں ہسپتاروں کی طرف آپ دیکھیں گے میرے ہیارے کچھ بات چل رہی ہے یا عوام کیا سمجھے کچھ ہے یا بیماری جنوان بیماریوں کی طرف ہسپیٹر کی طرف رکھتے ہیں میرے نہیں کہ اس پیل کمپرومایز ہوگا اس کے اوپر ضرور قانونی کاروائی بھی ہوگی اگر فوج کے خلاف اثر اثر اثرائی ہوتی ہے اور اس قسم کی جو پرائیوٹ آرمی بنا کے لاتے ہیں مجھے خوش ہوئی ہے کہ آج شاہ صدیانوں نے آرٹیکل ڈو ففٹی سکس کی بات کی ورنہ ڈو ففٹی سکس کی بات تو اس دن بھی ہونی چاہیے تھی جب اکبر بھگتی صاحب اپنا ایک جتہ لے کے فوج کے ساتھ ہزار بندہ اس کے پاس مباظرت کر رہے تھے مقابلہ ہو رہا تھا اور دو تین دن چلتا رہا جس کے نتیجے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس وقت آرٹیکل ڈو ففٹی سکس بھول گیا تھا کیا ہمارے سسٹم کو اس وقت آرٹیکل ڈو ففٹی سکس بھول گیا میں کسی جینرل کی ذاتی ہمایت یا وفاداری نہیں دکھانا چاہتا ہوں لیکن بات تو یہ ہے کہ اس کیس میں آرمی چیف پر ایف آئی آر ہو گئی ہمارے سسٹم میں ایک پرائیوٹ آرمی نے پاکستان فوج کے اوپر کے ساتھ لڑائی کی اس لڑائی میں ہمارا ایک کرنل دو میجر ایک کپتان شہید ہو گئے اور اس کے نتیجے میں آرمی چیف کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی تو یہ اب دیکھئے کہ اس وقت ہمارا ملک اس سنک میں جا رہا تھا کیا ان کو آرٹیکل ڈو ففٹی سکس بھول گیا تو اس وقت سب کو مدعی کو بھی اور مدعی کو بھی دیر آئے درست آئے یہ ایک کیس ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو آپ کہیں کہ مسلح ہو کر آنا یہ جلوسوں کا رواید نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کے اوپر حکومت سخت ایکشن لیتی ہے اور ہماری مکننہ جو اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری جوڈیشری اگر اس کے اوپر ایک سخت روئیہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بڑی خوش آئے اندبار سیفر مانسا بولان بوٹر رزاری نے کہا ہے کہ اتیاب کریں کہیں آپ کی لڑائی میں لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک کی چونچوں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شرد میں شکست کے بعد ان کو تھوڑی سمجھ لگ گئی ہے یا کہ میرا خیال ہے وہ مسئلت کی سیاست کھیل رہے ہیں اور وہ کھیلتے رہیں گے میں نے کہا کہ اقتدار کا ایک پورے وراست رہی ان کے بعد ایک عرصہ اقتدار کے رموز اسرار اور اس کی زمینی حقائق اور زمینی حقائق ان انورڈیڈ کومز میں کہہ رہا ہوں کون کون سے کوریڈور جن کو انہوں نے بروکار لانا ہے اور کون کون سے راستے اب دوسرا سوال آپ سے دوسرا ہے تو اس پر کافی بیاس ہو گئی ہے اب یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس وقت تقریباً غیار آدانی ہے آج تقریباً جو پاکستان میں متعین سفیر ہیں ان کو وہاں آئی اس پی آر لے گئی ہے اسی طرح جب ابھی نندن کو بھیجا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے دشدگردوں کے سفایاں بھی ان کے جھوٹ نکلی تھی اب بھی جھوٹ نکل اس پر کیا کہیں گے کیونکہ پی در پی شکستے انڈیا بخلات کا شکار توائی یا وہ کی نئی کوئی جس کو آپ کا سٹرائک تو نہیں کرنا جا نہیں میرا نہیں خیال کوئی سٹرائک دیکھیں پاکستان کی جو آرمد فورس کی پریپریشن ہے اور ان کا ایکوپمنٹ کا جو جو صورتحال ہے ان سے انڈیا بے خبر نہیں ہے دیکھیں وہ سرجیکل سٹرائک کا یا کوئی جو فالس فلیگ آپریشن بھی فالس فلیگ آپریشن بھی برگینی صاحب میرے سے بھی بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں وہ تو جیسے پلواما کا ہوا کہ وہ خود ہی ایک واقعہ کر کے پاکستان پر الزام لگاتے ہیں اس میں انہیں حاصل کبھی بھی کچھ نہیں ہوا لیکن ایک تو سرجیکل سٹرائک کی بات پہلے بھی ہوئی تھی ایک تو یہ بالا کوٹ والی ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی اور ان کے بغیرہ کمانڈرز نے آگے ان کے میڈیا میں کہا کہ وہ that was for public انظم تھی وہ تو ہم نے اپنی پبلک کو ایسا ہی تھوڑا satisfy کرنے کے لیے یہ کہا دیا کہ ہم نے جا کے یہ attack کیا حالانا سرجیکل سٹرائک کے وہ قابل ہوتے تو کرتے نا ان کے پاس پوری information ہے ہمیں نہ وہ میرا خیال ہے ہمیں کو underestimate کر رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ دیکھیں نیوکلئر اتھیار کا تو اس تصوری چھوٹ دینا آپ کے جو روایت ہی اتھیار ہیں اس میں بھی اتنی تباہ کر رہی ہیں اگر میاں صاحب انصار الاسلام پازو اسی ہزار کے نزدیک ہے وہ وہ باقیہ ہو جاتا ہے ستائیس کو یا اکتیس کو تو ہم ہیدر انگیج ہو جاتے ہیں یعنی ایسا کوئی سلسٹم آتا ہے انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر مثل انڈیا کو ایسا اکشن کرتا ہے تو ہم کہا ہوں گے سوار کا جواب ہم آپ چلیتے ہیں افتر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں